مینجمنٹ کلاؤزز میں تیسری کلاؤز ڈاکومنٹ کنٹرول کہلاتی ڈاکومنٹ کنٹرول سے اس ورڈ سے ہمیں سمجھ میں آرہی ہے کہ ڈاکومنٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ کلاؤز کچھ اپلیکیشن بتاتی ہے کوئی طریقے کار سجیسٹ کرتی ہے امپلیمنٹیشن آف پروپر ڈاکومنٹ کنٹرول کہ جو بھی ڈاکومنٹ کمپنی کے اندر موجود ہوں وہ کنٹرولڈ ڈاکومنٹ ہوں ایسا نہ ہو ایک ہی نمبر کے ساتھ ایک سے زیادہ ڈاکومنٹ موجود ہوں کچھ لوگ کے پاس پرانے آپسلیٹ ورجن موجود ہیں کچھ لوگ کے پاس نئے ورجن موجود ہیں اگر ایسا ہوگا تو یقینا کمپنی میں یونیکلی ایک کام نہیں ہو رہا ہوگا بلکہ کچھ لوگ پرانی ورجن کو پرانی بات کو فالو کر رہے ہیں یعنی کمیونکیشن پروپر نہیں ہے یا ان کو پروپرلی ٹرین نہیں کیا گیا ہے تو ڈاکومنٹ کنٹرول میں ہم اس وقت یہ ایک پائرمیٹ دیکھ سکتے ہیں جو ہمیں بتا رہی ہے کہ سٹرکچر کس طرح سے ایکسپینڈ ہوتا ہے سب سے ٹاپ پر کوالیٹی مینول عام طور پر ایک کمپنی میں ایک ہی کوالیٹی مینول ہوتا ہے اگر ایک کمپنی ایک سے زیادہ سسٹمز کو عبے کر رہی ہے آئیسو نائن تھاؤزن ون بھی ہے فورٹین تھاؤزن ون بھی ہے سیونٹین زرو ٹو فائب بھی ہے تو بعض وقت ایک سے زیادہ مینولز بھی موجود ہو سکتے ہیں آج کل اکثر ملٹائنیشنلز کمپنی وہ مختلف سسٹمز کو ملا کر اپنا ایک مینجمنٹ سسٹم بنا لیتی ہیں جسے ہم کوالیٹی مینول کے اندر رپورٹ کر سکتے ہیں تو یہ کمپنی کا کوالیٹی مینول کمپنی کے تمام سسٹمز کو ہی ٹیک کر کرنے کے لیے ہوتا ہے یعنی یہ ایک ہے یونیک ہے اس کالیٹی مینول میں رپریزنٹ کیا جائے گا مختلف پالیسیز کو مختلف پالیسیز کے حوالے اس میں شامل ہوں گے اس کے ظالم میں مختلف پروسیجرز بنا جائیں گے یعنی سے ڈاکمنٹ کنٹرول کا پروسیجر جس طرح مینجمنٹ سسٹم کی ہم نے بات کی تو اس کے ظالم میں کچھ پالیسیز بنائی جائیں گی اورگانیزیشن کی بات کریں تو جب آپ ریجسٹر ہوتے ہیں تو ریجسٹریشن کے ڈاکمنٹس بنا جاتے ہیں جب پرسنیل کی بات کریں گے تو ان کی جاب ڈسکرپشنز بنا جاتی ہیں تو پالیسیز اور پروسیجرز یہ دوسرے سٹیپ کے ڈاکمنٹ ہیں پالیسی پروسیجر کے ظالم میں ہر پالیسی کے ظالم میں یہ ایک کام کو کرنے کے لیے ایک سے زیادہ ورک انسٹرکشنز ایس او پی سٹینڈ اپریٹنگ پروسیجرز ایس ٹی ایم سٹینڈ ٹیسٹنگ میتھرڈز ہوں گے یہ ایک ایک کام کے لیے الگ الگ دیے جائیں گے اور ان سب کے ظالم میں سب سے نیچلی سلوٹ میں جس کا حجم سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ فارمٹس اور ریکارڈز ہوتے ہیں یعنی وہ چیزیں جنہیں کام کرنے والے خود اپنے ہاتھ سے فل کرتے ہیں ڈیٹا فلنگ کرتے ہیں ہم نے یہ چیک شیٹس کی صورت میں بھی اس سے پہلے کوالٹی کنٹرول ٹوز میں ڈسکس کیا تھا کہ وہ چیک شیٹس یا فارمٹ یا ریکارڈز جو حصہ بنتے ہیں ہمارے ریکارڈ کا ان کو فل کرنا ہماری ضرورت ہوتی ہے اور یہ کسی نہ کسی ایس ٹی ایم ٹیسٹنگ میتھرڈ کا کسی نہ کسی پروسیجر کا ایک پارٹ ہوتے ہیں ڈاکومنٹ کنٹرول کی جو سب کلاوزز سسٹم کے اندر مینشن کی گئی ہیں ڈاکومنٹ مست بی یونیکلی ایڈنڈیفائیڈ یعنی ایک نمبر دوبارہ ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے ایک نمبر کے ساتھ ایک ہی ڈاکومنٹ ایک کمپنی کا حصہ ہونا چاہیے اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یونیک ایک لسٹ موجود ہوگی جس میں تمام ڈاکومنٹس کے حوالجات موجود ہوں گے کون سا ڈاکومنٹ کس پروسیجر سے متعلق ہے یا کس اسٹیم کا ہے اور اس کا نمبر کیا ہے اپروول اور ایشو انس اپروول کون دے گا کس ڈاکومنٹ کو ورک انسٹرکشن کی اپروول کون دے گا ایشو کون کرے گا کالٹی مینول کون بنائے گا اور اس کو ایشو کون کرے گا عام طور پر کالٹی مینول جو ایک کمپنی کا ٹاپ کا ڈاکومنٹ ہے وہ ریسپانسیبیلیٹی ہوتا ہے کالٹی مینجر کی اور جو آثورٹی اس کو اوکے کرتی ہے اسے ہم چیف آپریٹنگ آفیسر یا چیف ایگزیکٹیو کہتے ہیں جو لیبارٹی کے اپنے ورک انسٹرکشنز یا اسٹیم ہیں انہیں ٹیکنیکل مینجرز بناتے ہیں بعض وقت کوئی انیلسٹ تیار کرتے ہیں اور ٹیکنیکل مینجر اس کو ریویو کرتے ہیں اگر ایک چیز ٹیکنیکل مینجر بنائے گا تو اسے کالٹی مینجر ریویو کر سکتا ہے یعنی حرارکی کو فالو کیا جائے گا ریویول این اپرویول کے بعد وہ یونیک ایڈنٹیفائیڈ ڈاکومنٹ ایشو کیا جائے گا اور ہر جگہ اس کا لیٹس ورزن موجود ہو اس کو انشور کیا جائے گا اگر ڈاکومنٹ میں کوئی چینج کرنا مقصد ہے تو سسٹم پرویین دیتا ہے کہ ہم ہینڈ اٹن چینجز بھی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پڑھنے کے قابل ہی نہ رہے ہیں ہمارا ڈاکومنٹ اتنا زیادہ اس پر ہینڈ اٹن چینجز ہو جائیں کہ اصل مطن یا اصل ٹیکسٹ ہی غائب ہو جائے جسے آپ ہینڈ اٹن چینجز کہہ رہے ہیں وہ بھی ڈیفینٹلی ہر ایشو کی جانے والی کاپی پر کی جائیں گی ورنہ صرف ہاتھ سے کی گئی ایکٹیوٹیز کو سسٹم ٹیک کرنے کرے گا اگر ڈاکومنٹ اتنا زیادہ ڈسٹرب ہو گیا ہے تو اسے نیا ایشو کیا جا سکتا ہے آلٹر ڈاکومنٹ اور نیا ڈاکومنٹ وہی آثورٹی دوبارہ بنائے گی جس نے پہلے بنایا تھا وہی اس کو ریویو کرے گی جس نے پہلے کیا تھا آج کل بہت سارا کمپیٹرائز ڈیٹا ایون ریپورٹس کی ترسیل کے لیے یا سیمپل کو سممٹ کروانے کے لیے ہم مختلف میڈیکل لیبورٹیز میں بھی دیکھتے ہیں تو کمپیٹرائزڈ انداز سے کام کیا جا رہا ہے اس کمپیٹرائز ڈیٹا کی سیفٹی بھی سسٹم انشور کروانا چاہتا ہے ڈاکومنٹ کنٹرول کے زیال میں نہ صرف ہمارے انٹرنل ڈاکومنٹ ہوتے ہیں بلکہ بہت سارے ایکسٹرنل ڈاکومنٹ بھی اس کا حصہ ہوتے ہیں جیسے سٹینڈر میتھرڈز جو بریٹش فارمکوپیا یا یونائٹ سٹیٹ فارمکوپیا یا کوڈیکس الیمنٹریس میں پبلش ہوئے ہیں یا یو ایس ای پی اے کے میتھرڈ ہیں یا ایکسٹرنل ڈاکومنٹ ہیں ان تمام ڈاکومنٹ کو ہم آلٹر تو نہیں کرتے لیکن ایس ایکسٹرنل ڈاکومنٹ اپنے پاس رکھتے ہیں اس طرح کیمیکل کے ساتھ آنے والے ڈاکومنٹ جو ان کی سیفٹی ڈیٹا شیٹس بھی ہو سکتی ہیں جو ان کا کالٹی کنٹرول کا یا ان کی کیلیویشن کا ریکارڈ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ایکسٹرنل ڈاکومنٹ ہیں ہم ان کو بھی کنٹرول کرتے ہیں لیبارٹی نے اپنا کوئی نمبر الارٹ نہیں کرتی بلکہ انہی نمبر کو اپنے پاس لسٹ کے اندر ڈاکومنٹ کرتی ہیں لسٹ آف آل ڈاکومنٹ اور ان کا ایشوینس اور ریٹریول کا ریکارڈ اس کو بنانا لیبارٹی کی رسپانسیبیلیٹی ہوتی ہے اور اس ساری ایکٹیویٹی کو ہم ڈاکومنٹ کنٹرول کہتے ہیں